بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیہ وسلم نادر پلوچ حاضر خدمتوں گزشتہ روز پوری قوم نے دیکھا کہ اڈیالہ جیل کے باہر کیا ہوا چند افراد کا یعنی کہ پندرہ سے سولہ افراد جو ہائر کیے گئے تھے مبیانہ طور پر ان کو لائے گیا اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی خاتون کے اوپر نارے کسے گئے اس کا گراؤ کیا گیا اور اس ساری صورتحال میں ایک وکیل تھے کہ جو ان کو جواب بھی دے رہے تھے اور کوشش کر رہے تھے کہ ان کو ہٹایا جائے قاضی نور اور اسلام صاحب ایڈوکیٹ صاحب ہیں اسلام علیکم جی والاکم اسلام جی سار یہ قوم کو بتائیں کل ہوا کیا ہے اور اچانک کیا ہوا کال وہی جس طرح مارڈل ٹاؤن کی یہی سمجھے تاریخ دور آئی گئی ہے وہ کچھ گلو بٹ بیجے گئے تھے کہ وہ بشرا بی بی کی گاڑی کو نقصان پہنچائیں ان کو روکیں اور گالیاں وغیرہ دیں لیکن اللہ کی مدد کے ساتھ اچانک میں بھی وہاں پہنچ گیا تھا کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ یہ اس قسم کے کوئی گلو بٹ وغیرہ وہاں پہ آنے ہے ہم تو گئے تھے آج کے جو معاملات تھے ان کے بارے میں پتا کرنے کے لیے تو اچانک جو ہے جب میں وہاں پہنچا ہوں تو انہوں نے بتایا کہ جب بشرا بی بی آئی ہے تو ان لوگوں نے یہ جو بیس پچیس روک یہ بلکہ اڈیالا جیل کی سڑک کے درمیان کھڑے تھے جہاں پی ٹی آئی کا ورکر سوچ بھی نہیں سکتا کبھی ٹھیک ہے یعنی کہ پوری ان کو اشریبات اصل تھی انتظامیہ کی اور وہ وہاں پہ کھڑے نعرہ بازی کر رہے تھے انتہائی گلیز قسم کی باتیں کر رہے تھے تو جب بشرا بی بی کو اندر کیس کے لیے بلایا گیا یا ملاقات کے لیے تو اچانک یہ لوگ ایک دم اترے ہیں فٹمات سے اور بشرا بی بی کی گاڑی کے پیچھے آگے ہو گئے ہیں اور آتھ مارنے شروع کر دی ہیں اور اپنے پاؤں سے وہ گاڑی کو مارنا شروع ہو گئے ہیں اور انتہائی گلیز گلیاں دے رہے تھے اور ایک غیر سیاسی شخصیت ہے وہ اور ان کی گاڑی کو بھی ڈیمیج کیا ہے نے تو پھر میں نے کیونکہ ہمارے جو سینئر وکیل تھے وہ تو اندر چلے گئے تھے تو میں اکیلا تھا ادھر تو پھر میں ان کے سامنے آ گیا ہوں میں نے عمران خان کے آگ میں بھی نارے لگائے ہیں اپنے لیڈر کے آگ میں بھی لگائے ہیں اور خوب ڈٹ کر ان کو مقابلہ کیا ہے اور پھر وہ جو قرائے کے وہ بلائے گئے تھے وہ پھر اس کے بعد دکھائی نہیں دیئے کہ وہ کدھر گئے ہیں تو انہوں نے اپنا شکلیں نہ تو راولپنڈی کی لگ رہی تھی نہ پنجات کے کسی کی لگ رہی تھی نہیں سار ہم جانتے ہیں کئی کو جی جانتے ہیں سار ہم جانتے ہیں وہ ادھر آس پاس کی تھے اس میں دس پاس مزدور تھے ٹھیک ہے جی چوکوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ جو جنہوں نے کچھ زیادہ لیے ہوئے تھے نا وہ ان کو بھگ آف کر رہے تھے ان میں سے ایک دو کو میں جانتا ہوں لیکن پتہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ورکر ہے نا کسی بھی پارٹی کے چلے جی ورکر ہی سہی تو کریں نعرہ بازی کریں لیکن کم از کام فیزیکل ہٹ مت کریں کسی چیز کو فیزیکل ہم برداشت نہیں کریں گے ہم پہلے ہی بہت کچھ برداشت کر رہے ہیں اور لوگوں کا ٹھیک ہے کہ نہیں کس کس کو نہیں استعمال کیا گیا ہمارے خلاف پولیس کو استعمال کیا گیا ہے ایجنسیوں کو استعمال کیا گیا ہے لیکن ہم آج بھی کہیں گے we love our army we love our sacrifices جنہوں نے جانے قربان کی ہیں وہ خواہ پولیس میں سے ہے خواہ آرمی میں سے ہے ہمیں ان کے ساتھ محبت ہے اور ہم ان کی عظمتوں کو سلام پیش کرتے ہیں لیکن کوئی گلی کا دو ٹکے کا کوئی گھنڈا آ کے وہ گلو بٹوں یہاں پہ گلو بٹ بننے کی کوشش کرے گا تو یہ کالے کورٹ والے قانون کی پاسداری کرتے ہیں قانون رول آف لاغ لیے کام کر رہے ہیں لیکن اگر اس قسم کا کوئی کام ہوگا تو یہ ملک کے لیے نقصان دے ہو جائے گا پورے ملک میں یہ چیز پھیل جائے گی جو انتہائی خطرناک ہے اور ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ یہ قانون سے ہٹ کر کوئی چیز ہم عدالتوں کو فیز کر رہے ہیں جیل ٹرائل فیز کر رہے ہیں کیا بی بی نے بھی اس بات کو مائنڈ کیا جب واپس آئیں اور ان کا کیا کہنا دیکھیں وہ آپ کو پتہ ہے وہ صافیوں سے بھی بات نہیں کرتی ہم ان کے بھائی ہیں ہم ان کے پورے پروٹیکٹر ہیں ٹھیک ہے جی ہم ان کی پوری حفاظت کرتے رہے ہیں کرتے رہیں گے اور وہ بلکل غیر سیاسی ہیں ان کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وہ اپنے میاں سے ملنے گئی ہیں یا اپنے کیسز بھگت رہی ہیں جو ان کے اوپر بنایا گئی ہیں جھوٹے مقدمات تو انتہائی غلط بات ہے یہ خوابر مانی کا اور اس طرح کے لوگ جو پیش ہو رہے ہیں یہ کیا ہوا کل آپ ان کی عصمت کی قسمیں کھا رہے تھے آج آپ غلی زلزمات لگا رہے ہیں یہ کس طرح کی سیاست ہو رہی ہے پاکستان میں یہ دیکھ لیں سارا آپ کہ ہم اپنی نئی جنریشن کو کیا پیغام اور کیا سبق دے رہے ہیں آپ دیکھیں ہم کہتے ہیں ہمیں اسلاف کی عظمتوں کے امی کہ یہ ملک اتنی آسانی سے تو نہیں ملا تھا ہمیں سختیاں جھیل کر جان پر کھیل کر دین و دنیا کی دولت ملی ہے ہمیں ہمیں اسلاف کی عظمتوں کے امی ایک مقدس امانت ملی ہے ہمیں اے شہیدوں کی روح ہو دعا دو ہمیں اے شہیدوں کی روح ہو دعا دو ہمیں اور تم کو خراجے وفا دے گے ہم خطہ پاک کی آپ روح کے لیے آخری کترہ خون بہا دیں گے ہم اس مقدس امانت کا کوئی نہیں ہم سے بہتر ہمیں یہ دکھا دیں گے ہم یہ ملک ہماری جان یہ شہید ہماری جان یہ جو جن کو وہ منصور اگر آپ کے ساتھ کوئی مثلا پندرہ سولہ تھے آپ اکیلے دے کچھ ہو جاتا آپ کو پھر کیا کرتے ہیں تو کیا بہتر ہے سار یہ دیکھیں پورا ملک پورے ملک کی ہر بندہ ہمارے ایک لیڈر کے پیچھے لگا ہوا ہے وہ پشتوں میں ایک بڑا نور صاحب کی شہدہ کی خبر ملتی ہے پھر کیا کرتے ہیں ایک بڑا پیارا شہر ہے پشتوں کا چے اللہ درسرہ ملنوی ورحمالہ کہ لکھ کرے درسرہ وی یک تنہائے اگر اللہ صاحب ہے نا تو ایک بندہ پورا لشکر ہے اور اگر اللہ صاحب نہیں ہے تو پورا لشکر بھی ہے نا تو بندہ اکیل ہے کیا میسج ہے نون لیک کے لیے اگر کل پھر آج پھر بشربی بھی جاتی ہیں آپ بھی کچھ لگ رہا ہے مجھے کہ آپ جا رہے ہیں پھر کوئی گلو بٹا جاتے ہیں ہم یہی ریکویسٹ کرتے ہیں سب سے جتنے بھی پارٹیوں کے ورکرز ہیں کہ سیاست کریں بدماشی کی سیاست کا یہ دور نہیں رہا اس قسم کی ارکتیں ہم لوگوں کو نہیں کرنی چاہیے خواہے ہم میں کوئی بھی ہے ٹھیک ہے مکمل ازادی کے ساتھ آرشاس کو بولنے کی اپنے لیڈرز کا ساتھ دینے کی اجازت ہے لیکن ایک بندے کو اگر آپ وہ پلانڈ کر کے اور بادشاہ بنانے کی کوشش کریں گے تو یہ قوم نہیں مانے گی آپ وہ وقتی طور پر آپ بنا بھی دیں گے تو کچھ نہیں ہوگا وہ پھر وہی ملک میں وہی گھر بھر ہم چاہتے ہیں ملک سٹیبل پورا سٹیبل ہو رول آف لا کے مطابق ایک آئین کے مطابق وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ صرف ایک وکٹم کارڈ استعمال کیا جا رہا ہے ان کے مات ہے یہ اسلام آباد آتا ہے باقی صبحوں میں چلیں نکران حکومتیں ہیں کوئی اپلیکیشن دینا چل سکی ہے جی سار ہم پنجاب میں انشاءاللہ انہی دو دن کے اندر راول پنڈی میں ہم جو آر وہ ہمارے ایسی صاحب ہیں ان کو اپلیکیشن دینے لگیں ہم ہم رول آف لا کے اوپر اپنا کنونشن ورکر کنونشن ہم کریں گے انتہائی پور امن کوئی انشاءاللہ کسی کے خلاف کوئی کسی اپنے کسی ادارے کے خلاف ہم کوئی بات نہیں کریں گے لیکن ہمیں سیاسی ایکٹیوٹیز کرنے کی ہم پوری پورا قانونی طریقہ کار استعمال کریں گے اگر نہ کرنے دیا گیا آخری سوال پہل ہم نے دیکھا اسلامباد ہائی کورٹ میں جو ہے نا ایک جمع غفیر تھا پولیس کا جو ہے اف سی اور دیگر ایک سابق وزیراعظم کی سیکیورٹی پر معمور تھے اور ایک سابق وزیراعظم آج پیش ہونا تھا اور جیل سپریڈنڈ کہتا ہے کہ تھرٹ لیٹ رہے ہیں تو یہ کیا قضاد ہے وہ ہے نا کہ جو آپ کا اس نے کرشمہ ساز کرے ٹھیک ہے کہ نہیں بات وہ ہی ہے وہ جن کو کل تک کہا گیا تھا کہ یہ ملک دشمن ہے یہ چور ہے یہ ڈکیت ہے انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا ملک خطرے میں اب عدادت اٹھائی سیدھی ان کے قدموں میں جناب تو پھر کیا کر سکتے ہیں بدا بارے میں بہت شکریہ بہت شکریہ یہ جناب آپ نے انچان لیا کہ گزشتہ روز کیا واقعہ پیش ہے مسجد اپلیٹ کے ساتھ حضرت خدموں کے جانا دیجئے اللہ حافظ